صلات فجر اور عصر میں حاضر ہونے والوں کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوشخبری ان کے لئے ایک اور اہم فائدے کی طرف رہنمائی کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص صلات فجر اور عصر میں حاضر ہوتا ہے پنج وقتہ نمازوں کے علاوہ اسے اس حدیث کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کی یوں تو بہت ساری ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں ان میں سے بہت سارے فرشتوں کی ڈیوٹی یہ لگی ہوئی ہے کہ یہ پنج وقتہ نمازوں میں حاضر ہوں پانچوں وقت نمازوں میں حاضر ہوں اور اس ریپورٹ کو اور لوگوں کے اس عمل کے ریکارڈ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں چنانچہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی دو ٹیم بنائی ہے دو وفد رکھا ہے اور ان میں سے ایک عصر میں آتا ہے اور دوسرا فجر میں آتا ہے جو عصر میں آتا ہے وہ عصر کے ساتھ ساتھ فجر تک کی نمازوں کو دیکھتا ہے اور فجر کی نماز کو دیکھ کر کے دوسرے کے آنے کے وقت یہ رخصت ہو جاتا ہے اور اس طرح سے یہ روٹین اور یہ طریقہ جاری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتعاکبون فیکم ملائکت باللیل وملائکت بالنہار تمہارے پاس رات کے اور دن کے فرشتے یکے بار دیگرے آتے رہتے ہیں واجتمعون فی صلات صبح و صلات العصر اور ان دونوں گروپوں کا رات کے اور دن کے فرشتوں کی یہ جماعت یہ ہے صلات صبح صلات فجر اور صلات عصر میں اکٹھا ہوتی ہے ثم یارج اللہ باتو فیکم فر وہ ٹیم جو رات گزار کر کے فجر کی نماز سے فارغ ہو کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چڑھتی ہے فیسعالہم اللہ وہ عالم بہم اللہ رب العزت ان لوگوں سے پوچھتا ہے حالانکہ اس کو اچھی طرح سے معلوم ہے لیکن صرف نمازیوں کی اپنے بندوں کی حوصلہ افضائی اور اپنے بندوں سے اپنی خوشی کے اظہار کے لئے تاکہ ان کو حوصلہ ملے اور وہ اس کی پابندی برتیں پوچھتا ہے حالانکہ ان سے اچھی طرح واقف ہے کیفہ وجد تمہیں بادی اے فرشتوں کی جماعت تم نے ہمارے بندوں کو کیسے پایا تو کہتے ہیں فَيَقُولُون تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُسَلُونَ ہم نے جس وقت چھوڑا تھا انہیں تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جس وقت ہم ان کے پاس آئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ سلاتِ عشاء سلاتِ مغرب اور اسی طرح سے سلاتِ زہر میں فرشتوں میں سے نگرانی کرنے والا صرف ایک گروپ ہوتا ہے ایک ٹیم ہوتی ہے اگر دن میں ہے تو دن والی ٹیم سلاتِ زہر کو صرف دیکھتی ہے رات والی نماز کا معاملہ ہے چنانچہ مغرب اور عشاء میں صرف رات والی ٹیم دیکھتی ہے لیکن اگر سلاتِ فجر کا معاملہ ہے تو رات والی ٹیم جانے سے پہلے کہہ رہی ہے ترکناہم جس وقت ہم انہیں چھوڑ رہے تھے اس وقت بھی نماز پر رہے تھے اور جس وقت دن والی ٹیم فجر میں آ رہی ہے اس وقت کہہ رہے ہیں وَآتَئِنَاهُمْ وَهُمْ يُسَلُونَ یعنی آتے وقت بھی ہم نے دیکھا انہیں پڑھتے ہوئے اور جاتے وقت بھی ہم نے انہیں دیکھا نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے یعنی اثر کا بھی جائزہ پیش کر رہے ہیں فجر کا بھی جائزہ پیش کر رہے ہیں ایسے رات والے بھی فجر کا بھی جائزہ پیش کر رہے ہیں اثر کا بھی پیش کر رہے ہیں اس سے صلات فجر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی